بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کار ایسی میں جو ٹرپ کرنے کا فنکشن دیا جاتا ہے اسے ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کار ایسی ٹرپ کیوں ہوتا ہے کیسے ٹرپ ہوتا ہے کون سے ایسے سنسرز ہیں جن کی ریڈنگ کے بنیاد پر ایسی ایم یہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ کار ایسی کو ٹرپ ہونا چاہیے اور اگر کار ایسی بار بار ٹرپ ہونے لگے تب کہاں مسئلے ہوتے ہیں اور اگر کار ایسی ٹرپ ہو ہی نہ تب کیا مسئلہ ہوتا ہے گاڑی میں اس کے علاوہ اگر ٹرپ ہونے کے بعد ایسی اگر واپس آٹومیٹیکلی آن ہو ہی نہ تو اس سچویشن میں کس جگہ مسئلہ ہوتا ہے ایسی سسٹم میں یہ سب ڈسکس کریں گے آج کیسے ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو ایسی ٹرپ کیوں ہوتا ہے کیسے ٹرپ ہوتا ہے یا ٹرپ نہیں ہو رہا یہ جاننے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ایسی ٹرپ ہوتا کیسے ہے یعنی کون سے ایسے سنسرس اور کمپوننٹس ہیں جو مل کر ایسی کو صحیح وقت پر ٹرپ کرواتے ہیں تو جو کار ایسی ہے اسے جب اون کیا جاتا ہے تو ایسی کمپریسر پر الیکٹریکل سگنل جاتا ہے اور میگنیٹک فیلڈ بنتی ہے میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ایسی کلچ انگیج ہو جاتا ہے اور یوں ایسی سسٹم میں ریفریجنٹ کی سرکولیشن شروع ہو جاتی ہے اور ایسی وینٹس سے تھنڈی ہوا آتی ہے لیکن ایسی کمپریسر کے اندر کچھ اس طرح کے پسٹنس لگے ہوتے ہیں جو ایسی گیس کو کمپریس کر کے آگے کنڈنسر کی طرف بیشتا ہے تو مثال کے طور پر آپ ایک لونگ روڈ پر ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ نے ایسی کنٹینیوزلی آن رکھا ہوا ہے اور ایسی کمپریسر مسلسل چلی جا رہا ہے اور ایسی کمپریسر کی لائف کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ایسی کمپریسر مسلسل چلتا رہے گا تب جو کولنگ کوائل ہے اس کے ٹمپریچر ایک سیلسیس سے نیچے یعنی زیرو سیلسیس پر آ جائے گا اور زیرو سیلسیس پر برف جمتی ہے تو اگر کولنگ کوائل میں برف جمنے کی وجہ سے کولنگ کوائل کچھ دیر کے لیے چوک ہو جاتی ہے تو ریفریجنٹ کے سرکولیشن رکنے کی وجہ سے سارا پریشر ایسی کمپریسر پر جائے گا تو ان سب مسلوں سے بچنے کے لیے ایسی میں آٹو ٹرپ کا فنکشن دیا جاتا ہے یعنی ایسی کمپریسر کو بند کر دیا جاتا ہے اب ایسی کیٹ یا ایسی ایم کو کیسے پتا چلے گا کہ ایسی کو کب چلانا ہے اور کب ٹرپ کروانا ہے تو اس کے لیے تین سنسرز کا ڈیٹا لیا جاتا ہے جس میں ایسی ٹی سنسر یعنی انجن کولنٹ ٹرپ کروانے کے لیے تو پہلے ایسی ٹی سنسر کی بات کرتے ہیں تو اگر ایسی آن کرنے پر انجن ہیٹ اپ ہو رہا ہے تب ایسی ٹی سنسر کی ریڈنگ کے مطابق ایسی کو ٹرپ کر دیا جائے گا نیکسٹ ہے ایسی ریفریجنٹ ہائی پریشر سوچ ہائی پریشر سوچ ایسی کے ہائی پریشر لائن پر لگا ہوتا ہے جس کا کام ایسی گیس کا پریشر میر کر کے ایسی کٹ یا ایسی ایم کو سگنل بیجنا ہوتا ہے تو اگر کسی وجہ سے ایسی سسٹم میں گیس ہوگی ہی نہیں تب ایسی ہائی پریشر سوچ ایسی کو چلنے ہی نہیں دے گا اسی طرح اگر ایسی کے ایوپریٹر کی جو جالی ہے وہ برس جمنے کی وجہ سے یا پھر گندے ہونے کی وجہ سے اگر چوک ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں ایسی سسٹم میں ایسی چلانے کی کچھ دیر بعد ایسی گیس کا پریشر بڑھ جائے گا اور اس کنڈیشن میں ہائی پریشر سوچ کی ریڈنگ کی وجہ سے ایسی کو ٹرپ کروا دیا جاتا ہے تیسے نمبر پر ہے ایوپریٹر سنسر یا تھرمو سٹیٹ سنسر تھرمو سٹیٹ سنسر کا کام ہوتا ہے ایوپریٹر کا ٹیمپریچر ایسی کٹ یا ایسی ایم کو بتانا اب جیسے ہی گاڑی میں کولنگ کوائل کا ٹیمپریچر دو یا ایک سلسیس تک پہنچتا ہے تب ایسی ایم ایسی کمپریسر کو بند کر دیتا ہے یعنی ٹرپ کر دیتا ہے کیونکہ اگر ٹیمپریچر ایک سلسیس سے نیچے چلا گیا تو کولنگ کوائل میں برف جم جائے گی جو کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور جیسے ہی کولنگ کوائل کا ٹیمپریچر واپس تین سلسیس تک پہنچتا ہے تب ایسی ایم ایسی کمپریسر کو پھر سے آن کر دیتا ہے اور یہ سنسلہ یوں ہی ایک سلسیس سے تین سلسیس ٹیمپریچر کے دوران چلتا رہتا ہے اب ایسی بار بار کیوں ٹرپ کرتا ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں تو پہلے تھرما سٹیٹ سنسر کی بات کر لیتے ہیں ٹرن نمبر ون پر جو تھرما سٹیٹ سنسر کا خراب ہونا یعنی وائر وغیرہ ڈیمیج ہونا یا انٹرنل مسئلہ ہوتا ہے تب ایسی ٹرپ یا تو بار بار ہوگا یا ٹرپ ہوگا ہی نہیں اسی طرح ایسی فیلٹر کے بہت زیادہ چوک ہونے یعنی گندے ہونے کی وجہ سے بھی ایسی ٹرپنگ میں مسئلہ آتا ہے اس کے علاوہ ایسی کے نا ٹرپ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے اور وہ ہے کہ اگر جو ہیٹر کوائل کا کمپارٹمنٹ ہے وہ لوس یا ڈیمیج ہونے کی وجہ سے گرم ہوا ایسی کی کولنگ کمپارٹمنٹ میں اگر آئے گی تو ایسی کولنگ کوائل کا ٹمپریچر تین سیلسیس سے نیچے آئے گا ہی نہیں اور کمپریسر مسلسل چلتا رہے گا دوسرے نمبر پر ایسی کے بار بار ٹرپ کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ بنتی ہے وہ ہے ایسی ریفریجنٹ ہائی پریشر سوچ اگر آپ کے پاس ایسی ٹرپ سے لیٹن مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے گاڑی کے ایسی سسٹم کو سکین کرنا ہے اگر اس میں کوٹ ہے ریفریجنٹ پریشر سنسر بغیرہ کا تو اس کے مطابق کام کریں ازروائز ایسی سسٹم میں گیس کا پریشر چیک کریں اگر زیادہ یا کم گیس ہوگی تب بھی ایسی بار بار ٹرپ کرے گا ایسی سسٹم میں گیس کے پریشر کو میر کرنے کے لیے ریفریجنٹ ہائی پریشر سوچ ذمہ دار ہوتا ہے تو اگر ریفریجنٹ سوچ کے خراب ہوگا ایسی کو ڈریک چلایا جا سکتا ہے اور چار وائر والے سوچ میں بھی دو وائرز کو جن میں ارث کرنٹ ہے انہیں آپس میں جوڑ کر ایسی ڈریک کیا جا سکتا ہے اور یہ کنفرم کیا جا سکتا ہے کوئی سوچ بھی مسئلہ ہے یا کہیں اور اور تین وائر والے ریفریجنٹ ہائی پریشر سوچ کو آپ بائی پاس نہیں کر سکتے نیس انجن کولنٹ اپریچر سنسر اگر گاڑی کسی بھی وجہ سے ہیٹ اپ ہو رہی ہے تو اس سچویشن میں ایسی کا ٹرپ کرنا نورمل ہے لیکن اگر ایسی ٹی سنسر رونگ ریڈنگ دے گا ایسی ایم کو تب اس کنڈیشن میں ایسی بار پر ٹرپ کرنے لگے گا اس کنڈیشن میں آپ سکینر لگا کر ایسی ٹی سنسر کا ٹیمپریچر اور گاڑی کے کولنٹ پائپ کو ہاتھ لگا کر یا کوئی بھی ٹیمپریچر میٹر استعمال کرتے ہوئے دونوں کا ٹیمپریچر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی ٹی سنسر ٹھیک ٹیمپریچر بتا رہا ہے یا نہیں اس کے علاوہ ایسی فین یا ریڈیائٹر فین کی موٹر کمزور ہونے کی وجہ سے یعنی موٹر کے کاربن ہتم ہونے کی وجہ سے بھی سیم مسئلہ آتا ہے ایسی سسٹم پر یہ میری تیسری ویڈیو ہے پہلے کی دو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں ایسی سسٹم پر مزید دو یا تین ویڈیوز اور آئیں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ